بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد ارفان ابزار اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسل ویزا گارڈنس میں لے کر آتا ہوں آپ کے تمامی مگریشن مسائل کا حل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو آج کو جو ویڈیو ہے یہ ایو سٹرمنٹ سکیم کے حوالے سے ہے دیفرنٹ قسم کے کسٹنز آئیں تو ان کسٹنز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک جنرل سی ڈسکشن کروں گا تاکہ آپ کے کسٹنز کا آنسل بھی ہو جائے اور کچھ اگر لیٹس اپڈیٹ آئی ہیں ایو سٹرمنٹ سکیم کے حوالے سے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں تو ایو نیشنل کو سٹل ہونے کے لیے یوکی میں جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس سے پہلے اگر آپ آ چکے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے فیملی ممبرز کے لیوز اپلائی کر سکتے ہیں تقریباً سات ملین کے قریب یوکی نے ایو سٹرمنٹ سکیم کے تحت لیوزے جاری کی ہیں بہت بڑی فیقر بہت ہی عادر بڑی فیقر ہے پری سٹل کچھ لوگوں کو ملے ہیں کئیوں کو سٹل ملے ہیں اگر پانچ سال یک میں رہے چکے ہیں آپ تو آپ کو سٹل ادروائیس پری سٹل پانچ سال کا ہوتا ہے اگر آپ نے اپلائی نہیں بھی کیا پری سٹل ایکسپائر ہو گیا ڈیٹ گزر گئی تو کوئی مسئل نہیں آپ کیلیگل نہیں ہوگی کیونکہ یہ نیا لاغ پاس ہو چکا ہے آپ کو آٹومیٹیکلی دو سال کی ایکسٹینکشن مل جائے گی اگر آپ نے کنٹینیوسی بریک کر دی پھر کیا ہوگا کنٹینیوسی بریک کے مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا بھی زیادہ روک ہو جائے گا کیا آپ کو اگے ایکسٹینکشن نہیں ملے گی پری سٹل والوں کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے آپ کو بالکل سٹل سٹیٹس تو نہیں ملے گا کیا آپ نے کنٹینیوس ریزنسی کا جو کریٹیریا اس کو میٹ نہیں کر پایا تو آپ کو پری سٹل بھی مل جائے گا اس دیت سے جس دیت سے آپ اس کریٹیریا کو میٹ کرتے ہیں یوکے میں تو پانچ سال رہتے ہوئے پھر آپ سٹل سٹیٹس کے لیے حق دار ہوں گے ریوک نہیں ہوگا یہ کافی کوششن آ رہے ہیں کہ ہمارے پری سٹل ریوک ہو جائے گا ہم یوکے میں نہیں رہ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں گے دو سال کنٹینیوس یوکے سے باہر رہیں گے پری سٹل کی اوپر تو پھر آپ کا یہ ریوک ہو جائے گا آپ کو ویزا نہیں دیں گے آگے سٹل سٹیٹس ضروری ہے تاکہ آپ پھر اس کو کنورٹ کبھا سکیں بیٹش پاسپورٹ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جو میجر دیویلپمنٹ آئی ہے جو سٹرمنٹ سکیم کے معلی سے پانچ اکتوبر سے جو کہ بالکل آ چکی ہے ایڈمن ریویو کا جو آپشن دیا گیا تھا وہ اب آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ اگر پری سٹیل اپلائی کرتے تھے یا سٹیل سٹیلس اپلائی کرتے تھے آپ کا ویزا ریفیوز کر دیتے تھے کہتے ہیں نہیں آپ کو ایڈمن ریویو کا آپشن دیا جاتا تھا ایڈمن ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ سے جو کیس ورکر اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو کہانے لیے اس کو دوبارہ چیک کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھئی ایڈمن ریویو کا آپشن ہم فتم کر رہے ہیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ کیو لمبی لگ چکی ہے باقی ویزا اپلیکشنیں بھی متاثر ہو رہی ہیں اور صرف اب آپ کو اپیل کا رائٹ ہوگا آپ اس کے حلاف اپیل کر سکتے ہیں اس ایڈمن ریویو کا آج کل جو ویٹنگ ٹائم آ رہا ہے تک دو سالہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پرشانی بھی بڑی ہے کچھ لوگ ٹیبل نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے اب وہ سٹک ہو گئی ہیں یہاں پہ آن دا ادھر آنے کا دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے حالت قسم کے فائل کی ہیں صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایڈمن ریو تو ایڈمن ریو وہ فائل کر دیتے تھے آرام سے ان کے پاس رائٹ او ورک ہوتا ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں ٹائم بھی گین ہو رہا ہے وہ پیسے بھی کمار رہے ہیں ہم حافظ نے یہ ریالائز کیا کہ اس کو اب بیوز کے جا رہا ہے لیکن انہوں نے ایڈمن ریو کو اب بلوک کر دیا ہے ایڈمن ریو اب آپ پانچ اکتوبر سے فائل نہیں کر سکتے آپ کو صرف رائٹ آف اپیل ہی ہوگا تو یہ جو ایڈیو سیکٹر مسٹیم کا ویزا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ابھی بھی اوپن ہے سب کے لیے اوپن ہے ایکسٹنڈر فرنیل میمبرز کے لیے اوپن ہیں باقی سب کے لیے اوپن ہے والدین پیرنس ان لاز وہ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ گرانڈ پیرنس سب ویزا اپلائی کر سکتے ہیں صرف آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ فانائشلی ڈیپینڈنٹ ہے فانائشلی ڈیپینڈنسی کیا ہے اس پہ تو میری بہت زیادہ ویڈیوزیں آپ بلاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوکی میں رہتے ہوئے سپونسر کا ٹویٹی راٹ ایکسرسائز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نہیں تو جو اس کے نیچے لوگ آئے ہیں جو ویزا اپلائی کیوں میں ان کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں ایک گھر میں رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور جتنا بھی آپ کی فانائشل ڈیپینڈنسی ہے وہ اس طریقے سے کور ہو سکتی ہے اور جو لوگ آئے ہیں ایک کام کا سکتے ہیں وہ کام کے رسٹکشن نہیں ہے ایک گھر میں رہے زیادہ اچھا ہے تو یہ تھی کچھ ایجو سیکٹرمنٹ سکیم کے حالے سے آپ کے پوششنز جس کو میں نے آنسر کر دیا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اپنا اور اپنے ویڈیوزوں کا بہت پیار ہے کہ میری اس چینل کے لیے